نمسکار دوستوں راجستان کرنٹ افیر کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم دیکھنے والے ہیں اپریل دو ہزار دیس ماہ کا راجستان کرنٹ افیر اس میں جو گھٹنائیں ہیں وہ مارچ مہینے کی ہے تھوڑی سی گھٹنائیں زیادہ ہیں اس لیے نوٹس بھی آٹھ پرشت کے ہیں تو نوٹس کے مادم سے ہم ریوزن کرتے ہیں نوٹس آپ کو یس گرو اپلیکیشن پر مل جائیں گے ٹیشٹ سیریز کے اندر جو ہے وہ پھولڈر میں تو یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں پہلے میں نے ان کے ان چیزوں کو ایک جگہ کر دیا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سنستان کوئی آئیوزن کہیں کسی مہینے مان لو جود پرکہ دے رکھا ہے کہیں جے پرکہ دے رکھا ہے تو کنفیوزن ہو جاتے ہیں بھی دیارتی کہ کون سا سنستان کہاں ہے تو دیکھو ساری چیزیں ایک جگہ ڈال دیئے تو آپ ان کو یاد رکھ لینا جیسے راجیب گاندی فین ٹیک اسٹیٹوٹ فین ٹیک کا مطلب فین مطلب فائننس اور ٹیک یعنی ٹیکنولوجی تو ویت سے سمبندیت اور تقنیق سے سمبندیت تو یہ انسٹیٹوٹ دیکھو راجیب گاندی نام سے تو کئی انسٹیٹوٹ ہو گئے ہیں جیسے جے پر میں بھی ہے جود پر میں بھی ہے تو آپ کو اس نام کو سوڑ کے یہ نام پکڑنا ہے فین ٹیک تو فین ٹیک نام آتے ہیں آپ کو دہا رکھنا ہے جود پر ٹھیک ہے فین ٹیک جود پر تھیئٹر فیسٹیبل تھیئٹر فیسٹیبل جو ہے اس کا ایوجن کہاں ہوا تو یہ جود پر میں ہوا اس کے امید ٹرک بھی بنائیں گے دیکھو راجستان انٹرنیشنل ایکسپو اب دیکھو انٹرنیشنل نام سے بھی دو تین چیزیں آئے گی جیسے انٹرنیشنل کنکلیو اور انٹرنیشنل شینٹر تو انٹرنیشنل ایکسپو ایکسپو کا یہاں تات پر یہ ہے ایکسپورٹ ایکس پی او آر ٹی جیسے چیزوں کا نریات کرتے ہیں نا ایکسپورٹ تو دیکھو نریات جود پر میں نریات کے معاملے میں جود پر آگے ہیں کون سا ہست سلپ تو ہست سلپ کو لے کر آپ دہان میں رکھنا تو یہ جود پر کے بوراناڈان میں اور یہ بھی گوثنا ہوئی ہے کہ اب ہر سال جو ایکسپو ہے یہ بوراناڈا میں ہی ہوگی اور بوراناڈا میں ایک ایسا بھون بھی بنے گا بلڈنگ بھی بنے گی جہاں اس کا ایوجن ہو سکے راجستان ساہت اتسو تو یہ جو ہے یہ جود پر میں ہوا دہان رکھنا اب دیکھو ساہت نام سے اگر آئے کی ساہت اکادمی راجستان تو وہ تو ادیپور ہے مگر ساہت کا جو اتسو ہوا نا اس بار وہ جود پر میں ہوا ٹھیک ہے پہلے آپ ان کو دیکھتے جاؤ پھر ہم ان کے ایک ٹرک بھی منائیں گے بڑی ایسی ملیٹس اتکرشتہ کے اندر یہاں بھی دو تین کنپیوزن ہے ملیٹس کا مطلب ہے موٹا اناج باجرہ راگی جوار ٹھیک ہے یہ اناج تو اس کو سرکار بڑاوہ دے رہی ہے کیونکہ یونو بھی ورس دو ہزار تئیس کو کس روپ میں منا رہا ہے موٹا اناج ورس کے روپ میں منا رہا ہے تو اس لیے بھارت سرکار کے ساتھ ساتھ راجستان سرکار بھی کیونکہ راجستان میں تو موٹا اناج پریابت ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کے آئیوجن کر رہی ہے تو ملیٹس کو لے کر دو تین چیزیں ہیں ایک تو ملیٹس کا موٹا اناج کا اتکرشتہ کا کندر کی کائنس تاپنا ہوگی تو جود پورا ہے اتکرشتہ دیکھو اس کو کیسے آدھ رکھو گے آپ ایک وہ یاد نا شہر سایہ کا کہ ایک موٹی باجرے کے لیے میں اندوستان کے بعد ساتھ کھو بیٹھتا تو وہ یود جیتارن کا یود جود پور ماروار کو لے کر حالانکہ پالے میں ہوا تھا پر ماروار کو لے کر ہوا تھا نا تو آپ ایسے یاد رکھ سکتے کیونکہ ایک موٹی باجر اتنی کوالیٹی کا تھا اتنا اتکرشت تھا تو اتکرشت کے اندر اتکرشت کیوں کیونکہ دیکھو باجر انوستاندان کے اندر کا اور آگے گا ابھی آگے تو وہ ہے بارڈ میں اور ملیٹس پہ کون کلے وہ تو وہ ہے جیپور تو آپ کنفیوجن نہ ہو اس لئے آپ کو اتکرشتہ کے اندر کا دھیان رکنا ہے جود پور اب دیکھو اگلا واپس راجیو گاندی یہ نام آگا ہے نا پھر سے راجیو گاندی نولیج سرویس انڈ انوویشن حب تو یہ نولیج ثبت کو آپ پکڑ لو کیونکہ اگلا پرسن پوچھے گا نا تو اتنا پورا دے گا وہ تو راجیو گاندی نولیج تو نولیج کی بات آتی ہے سرویس کی انوویشن کی تو بھی جود پوری ہے ٹھیک ہے آر ٹی آئی بینچ کی اسٹاپ نہ ہوگی جود پور دیکھو جسے ہائی کورٹ ہے تو ہائی کورٹ کا مکھہ لے الگ ہے اس کے کھنڈ پیٹ الگ ہے جسے جود پور جیپور تو ویسے ہی آر ٹی آئی کی جو مکھے بینچ ہے نا وہ تو ہے جیپور میں مگر اس کی آر ٹی آئی کی دوسری بینچ مکھے نہیں بینچ کے والے اس کی ساخھا تو وہ جود پور میں اسٹاپیت ہوگی ٹھیک اب دیکھو جود پور جود پور کو الگ سے چھانٹی ہے پورا تاکہ آپ کنفیوزن نہیں ہو ہست سلپ نیدے سالے تو ہست سلپ کو لے کر نریات جو ایکس پو ہوا نا انٹرنیشنل ایکس پو وہ بھی اور نیدے سالے بھی جو یہ سب کی سب کہاں جود پور اے آئی لیب اے آئی کا امیلہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کرتریم بودھی مطع ہے اس کو لے کر انو سندان کو لے کر ایک لیب بنے گی وہ کہاں بنے گی وہ بھی جود پور میں ہے آئی آئی ٹ آپ کو دھانوے ہیں آئی آئی ٹ جود پور میں ہے اور آئی آئی ایم کہاں پر ہے ادھے پور میں ہے تو آئی آئی ٹ جود پور میں تو اب دیکھو اتنی باتیں جود پور کی آئی ہے اب ایک بار پرنا دیکھو اس کو آپ ایک سیکٹرکس یاد رکھ لو کہ جیسے آپ جو ہے وہ جود پور گئے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو وہاں اچھ کوالٹی کا بازرہ آپ نے کھایا کھانا کھا لیا کھائی بازری بجائی آزری پھر آپ نے آرام سے ریشٹ کر کے سائی ٹپڑ لیا سائی ٹپڑنے کے بعد میں آپ تھییٹر میں چلے گئے فلم ولم دیکھ کے آگے پھر آپ آتے سمیں انٹرنیشنل پر دسنی بھی دیکھ کے آگے ٹھیک ہے دیکھ کے آگے پھر کچھ پیسہ ویسا تھا فین ٹیک فائنس اور ٹیکنولوجی اس میں لگا دیا اور سائی ٹپڑا فلم دیکھی تو آپ کا نولیج بھی بڑھا نولیج بڑھ گیا اس کے بعد میں آپ نے کچھ ہست سلپ سے زڑاوہ سامان بھی خرید لیا تو اس پرکار سے آپ جود پر گئے اور وہاں پر انٹرنیشنل جو ایکسپو یہ ایکسپو بھی یاد رہ گیا یاد رکھ لینا کہ انٹرنیشنل لیول کا آپ نے ایکسپوٹ کی پردست نہیں دیکھی تو آپ کو پسند آ گیا تو ہست سلپ کا سامان بھی آپ لے آئے تو اس پرکار سے آپ جود پر کا جوڑ کر یا مکہ منتری مہدے جود پر سے ان کو جوڑ کر آپ چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جیپور کی چیزیں تو یہ بھی کہا ہے یہ کیول اپریل مارچ کی نہیں ہے ان میں کچھ ساری چیزیں میں نے جوڑ دیا جو زیادہ تر چار پانچ مہینے سے چل رہا تھا نا یہ اب دیکھو راجستان آئی ٹی ڈے شٹارٹ اپ ایکسپو اب یہ ایکسپو پھر سے آ گیا پرنتو وہ انٹرنیشنل ایکسپو تھا جو ہست سلپ سے زڑاوہ تھا یہ ہے آئی ٹی سے تو یہاں پہ آپ آئی ٹی سبد کو پکڑو مکہ منتری مہدے نے خود نے سمبودن دیا تھا اس میں تو راجستان آئی ٹی ڈے شٹارٹ اپ کہ جو شٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں بزنس آئی ٹی سے سمبندیت سوسنا پر آدھوگی کسی سمبندیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ تو آئی ٹی کا نام آئے نا تو پھر آپ کو یہ ایکسپو یہ جے پور ہے زینیویل اینرڈی یعنی جو پھر سے اس کو نہیں کر سکے یعنی اکشیہ ارزا اس کا کونکلہ تو یہ بھی دیکھو اپنے راز دانی ہے وہی پر ہوا جے پور میں ہی ہوا ٹھیک ہے بابا آمٹے دیویانگ وشویدیا لے کسی تاپنا کہاں کی جا رہی ہے جے پور میں کی جا رہی ہے جامڈولی میں مہاتمہ گانڈی انسٹیٹوٹ اوپ گورننس اینڈ سوسل سائنس ایج ٹھیک ہے یہ دیکھو تو یہ بھی کہاں پر جے پور میں اب اس میں آپ کے دیکھو مہاتمہ گانڈی کے نام سے راجیو گانڈی نہیں ہے مہاتمہ گانڈی کے نام سے کہ بھی گورننس اور راجستان ملیٹس کون کلیو اب دیکھو ملیٹس ات کرشتہ ہے وہ تو اچھ کوالیٹی کا ایک مٹھی بہت ہے وہ تو وہ تو جہود پورا ملیٹس کھایا پھر سائیتے پڑا تھیاٹر میں گئے یاد اب یہاں پہ جو کون کلیو ہے اب سمیلن ہے وہ تو راجدانے میں ہوگا نا تو یہ سمیلن بھی راجدانے میں ہوا کہاں پر راجے کرسی پربندن سہستان اس کا نام ہے سیام سیام اور نیام یہ جیپور میں ہی ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ فور ایگری کلچر مینیجمنٹ تو درگاپورا جیپور میں ہے اب اگلا ہے کہ اکیسوان کنزرویشن ریزرو ہے یعنی بیس تو ہے اکیسوان کنزرویشن ریزرو ہے کہاں بنایا جا رہا ہے تو جھالانا آماغڑ جیپور میں انٹرنیشنل رازستانی کون کلیو یعنی پورے ویسوے میں جو رازستانی لوگ رہتے ہیں ان کا جو سمیلن ہوگا میٹنگ ہوگی وہ کہاں ہوگی تو وہ بھی رازدانی میں ہی ہوگی ابھی نہیں ہے شتمبر دوہزار تیئیس میں پرستا بھی تھے انگ داتا جو لوگ جیسے انگ وغیرہ دان کرتے ہیں جیسے کہ بھی مرنے کے بعد ان کی آنکھیں وغیرہ کسی کے کام آجائے سے تو انگ داتا اس مارک سینٹرل پار کہاں اسطاپیت ہے یہ بھی رازدانی میں ہوگا جیپور میں انٹرنیشنل بھون یہ نا انٹرنیشنل بھون مطلب اس میں جسے دلی میں بناوا ہے اسی طرز پر بن رہا ہے اس میں ہائی فائی لیول کا بنے گا یہ تو یہ بھی جیپور میں ہے آرٹی کی مکھے بینچ جیپور میں ابھی ابھی ہم نے اوپر پڑا کہ آرٹی کی بینچ کہاں نہیں بن رہی ہے اسطاپیت ہو رہی ہے جودپور مکھے بینچ کہاں پہ رازدانی میں ہے آرٹی وہی رائٹ ٹو انپورمیشن سوچنا کا دیکھار جو نا اس کی ایک ہے آرکیٹ اب اس پیج میں سے آپ دیکھنا ریٹ والا یا سیکن گریڈ یا انہی ایک جام میں آپ کو نشیط روپ سے ایک سے دو کیوشن آئے بھی ملیں گے اور آنے والی پرکشاہوں میں بھی اس ایک پیج سے آپ میری بات یاد رکھنا ایک پرسن تو پکا ملے گا آپ کو ایک یا دو پرسن آرکیٹ آرکیٹ جو ہے نا راجیو گاندی آر ملو راجیو گاندی پھر سی ملو شینٹر اور ایٹی ملو ایڈوانس ٹیکنولوجی فور ایڈوانس ٹیکنولوجی ایڈوانس ٹیکنولوجی کیا ہے آج کا ٹائم میں وہ ہی ہے اے آئی ہے اس کے علاوہ جیسے ملو اور کمپیٹر سے جڑی بھی چیزیں ہیں سوپٹوئر ہے اور ہے تو یہ جو ہے ایڈوانس ٹیکنولوجی تو یہ ہے جیپور میں دیکھو نولیج کا نام آئے تو جو دھپور ہے نولیج راجیو گاندی نولیج والی وہ اور ایڈوانس ٹیکنولوجی سب دائیں نا راجیو گاندی یا آرکیٹ یا تکناب آرکیٹ تو یہ جیپور میں ہے گرین فیلڈ ائرپورٹ اب دیکھو یہاں تک جیپور کا ہو گیا اب پونے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ بھی راج دانے میں کیا کیا معاملہ ہے ٹیک ہے تو دیکھو آئی ٹی ڈے کا کہاں ہوا پردرسانی جیپور میں اکشے ارزا کا پردرس نے کہا ہوئی جیپور میں بابا آمت دیوانگ جیپور میں مہتمہ گاندی جی بھی راج دانے میں جیپور میں ملیٹس کونکلیو جیپور میں اکیس ورہ کنزرویشن جیپور میں انٹرنیشنل راجستانی کونکلیو کہاں ہوگا جیپور میں انگداتا اسمارک جیپور میں انٹرنیشنل بھون جیپور میں آر ٹی کی مکے بینج جیپور میں آرکیٹ جیپور میں ٹھیک ہے یاد ہو گیا اب کچھ باقی بھی دیکھ لیتے ہیں جیپور جودبر کے علاوہ بھی کوئی جلے ہوں گے تو گرین فیلڈ ائرپورٹ گرین فیلڈ کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے آس پاس جو ہے وہ پورا ہرہ بڑا ایریا ہوگا اور سارا جو معاملہ ہے نا گرین نام آجائن تو یہ مانلو کی اب آج کے لئے سسٹم ہے کہ سور اوردہ سے سنسالیت ہوگا تو پریابرن کو نقصان نہیں ہوگا کوئی کاربن دوان دھپاڑا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو یہ کوٹا گرین فیلڈ کوٹا وہ ایک ٹرک بھی بتائی تھی ابھی دیکھو بنے کی ٹرک ہے تارا منڈل یا تارا منڈل کو بولتے ہیں پلے نیٹوریم جیسے پلانیٹ یعنی گرہ ہوتے ہیں تو پلے نیٹوریم اور ویگیان کے اندر بہت ساندار بنے گا یہ انٹرنیشنل لیول کا تو یہ بھی کوٹا میں ایک آدھی واسی کوئی سمیلن ہوا تھا وہ بھی کوٹا میں ایم ایس ایم ای سیکٹر کی اوڈیوگی کے میلہ اوپردسن یہ بھی کوٹا میں دس رہ میدان ہے کوٹا میں جہاں دس رہ کا میلہ بھرتا ہے اور کوٹا کو کیا ہے اوڈیوگی کے رازدانی میں ہوگا کوٹا میں جہ مینیس آدھی واسی ویسو ویدیالی کے کانہ اپنا ہو رہی ہے یہ بھی کوٹا میں رانپور اور کوچنگ ہب ایک بنائے جا رہا ہے پورے ایریا کو پھر وہیں پر کوچنگ اسٹیٹوٹ بنیں گے بڑے بڑے سویدہ یکت تو وہ رانپور کوٹا میں ٹھیک ہے اب کوٹا کی پرنا دیکھ لو کوٹا میں کیا کیا ہے جیسے آپ یہ مانو کہ آپ کے پاس یہ کوٹ ہے وہ کوٹ ہوتا نا بلیزر ٹائپ کا سپاری سوٹ والا کوٹ وہ گرین کلر کا ہے گرین کلر کا جیسے آپ کے پاس میں مان لیجیے کہ یہ کوٹ آپ کے پاس میں اور اس کوٹ کے بٹن بھی لگے ہوئے ہیں بٹن سے آپ کوٹ کوٹ کا بٹن یاد گیا میجر برٹن اٹھرستان کی کرانتی میں کوٹ میں تھا وہ تو ایسے ہیں پھر اس کوٹ کے اوپر تارے بھی بنے ہوئے ایسے سٹار سٹار آرہ نا تو تارہ منڈل ٹھیک ہے یہ تارے اس پہ بی اس میں کیا انگولی سینٹر کرتے ہیں تو ایسے پردرسان میں گئے پھر وہاں پہ جا پلیٹ کھائی نا پلیٹ 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 یاد رکھ لینا تارہ منڈل تارے سے یاد رکھ لون انگری جی میت ویسے اور پھر آتے وقت ویسو ویڈالی بھی جا آگے آدی واشی اور کوچنگ اسٹویٹ بھی کوٹا والا دیکھ آگئی ہے میلیٹس آگئے میلیٹس کون کلیو جیپور میں میلیٹس اتکرشتہ کے اندر اچھ کوالیٹی کا تو ایک مٹھی بہت ہے ایک بوری کے برابر اسٹرک یاد رکھ تو اتکرشتہ جود بور اور ایک مٹھی والا آپ کو یاد ہے اسٹرک جو بیار تھی ہے سیر سوری کا کتھن ہے نا وہ یود جیتہ رنوالا تو اب دیکھو آگئے جیتہ کمپار اب دیکھو اس میں آگئے بازرہ انو سندان کے اندر اب جیسے ایریڈ جون وہ نا کازری آفری جود پر میں اب بازرہ کا ہے بار میر میں اور آپ کو پتا ہے بھارت کا بازرہ انو سندان کے اندر اب بات کرتے ہیں ادھے پور یہ پتا آپ کو یاد آیا بھارت کا وہ ہیدر آباد ہے بھارت میں بازرہ سندان وہ ہیدر آباد ہے بازرہ کے اتپادن میں پرثم راجستان ہے اور راجستان میں جیسے پرثم بار میر ہے اب جی بیس کی دیکھو میٹنگ جی بیس کی کی ادھے پور میں ہوئی تھی جی بیس گروپ کی جی بیس گروپ کی سسٹین ایبل فائنینس ورکنگ گروپ اس میں آپ یہ فائنینس ادھی آدھت نا سسٹین ایبل تو آپ جانتے یہ ستت وکاس تو فائنینس فائنینس جو ہے وہ فائنینس ہوتا نا فائنینس کرتے ہیں کہ گاڑی فائنینس کرو فائنینس کا مطلب ہے کہ نیوے سے سم مند تو یہ بھی ادھے پور میں تو دیکھو شیئر پا اور فائنینس یعنی آپ اس سے سوچ لینا کہ ادھے پور میں جھیل ہے اور جنگل ہے گھنے تو وہاں سے ایک شیئر خریدا اور شیئر فائنینس کروایا خریدا نہیں فائنینس کروایا اس پرکار سے دوستو اس ایک پیج میں ہی کافی کچھ فیکٹ ہے اور جو کنفیوزن ہو رہا تھا بار بار وہ ایک جگہ ہونے سے کنفیوزن میرے خیال سے آپ کے دور ہوا ہوگا ضرور بتائیں کمنٹ کر کے اب دیکھو کچھ پروسکار اس روح کی بات کر لیتے ہیں راجستانی مگر بکانیر کی بھی بہت ساندار ہے بکانیر کی سانس کرتی ساہیت ایک 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 پوچھے تو ادھے پور ہے راجستانی بہت سانس کرتی تو آپ کو بکانیر کرنا ہے تو اس راجستانی بہت سانس پروسکار دیا جاتا ہے سورج پروسکار سور عمل میس شکر پروسکار ٹھیک ہے تو اس میں اگتر ہزار روپے دیے جاتے ہیں تو یہ کس کو ملا آپ کو میں یاد رکھنا ہے سور عمل میس پروسکار کس ملا تو دو ہزار تئیس کا پروسکار جو ہے بائیس تئیس کا مدھو آچار آس آباد کو سیدھا سیدھا پرکش پرسن پسا جاتا دوستوں اور آپ کو بتا دوں پھر سے کہ کرنٹ آفیئر کے اکٹوبر دو ہزار بائیس سے لے کے اکٹوبر نومبر دسمبر جنور اپریم آر سپریل مہی جون جولائی دس مہینے کا کرنٹ آفیئر کی پی دی ایف اور ان کے پرتیک مہینے کے ٹیسٹ پی پر آپ کو یا سکور بھی فائدہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہے آگے اس کو یاد کیسے رکھو گے تو سوریہ سے بھاسا بنتی ہے مدھر سوریہ کو آپ پرنام کرو گے سوریہ نمسکار کرو گے تو بھاسا بنے گی مدھر تو سوری ملمسن مدھر بھاسا راجستانی بھاسا کا سنسکرتی کا اوارڈ راجستان سائی تیہ اکادمی ادھے پر میں ہے اس کا سروچ پرسکار میرا پرسکار ہے اب دیکھو دوستوں کتابوں میں تو اس کے چھ ساتھ پرسکار ملیں گے آپ کو رہا گیرہ گور اور وہ سارے نئے تو یاد رہیں گے اور پرکشیا میں آ گیا تو وہاں کنپیوزن بھی ہو جائے گا میرا تو یہ کہنے کہ ٹوپ پرسکار یاد کر لو ٹوپ کا ہی پچھا جاتا ہے ڈیپ سے پوس لیا نا اندر سے تو کسی کو نہیں رہے گا اور کوئی بھاگے سالی کوئی ہے تو رکھ لے گا تو اس میں بھی 75 ہزار ہے اس میں بھی 75 یا اگتر پتہ نہیں پتہ نہیں وہ دیکھیں گے چلو آپ کمنٹ کر بتانا تو یہ جو سائت اکادمی ہے نا یہ ادھے پور میں اور میرا بھی وہیں تھی نا ادھے پور میوار تو سروش پرسکار میرا سممان سدھا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں تو یہ کس کو ملا ہے رتی سکش نا کو اور کویتہ کونسی ہے ہنسی ایک پراتنا یعنی ہنسنا بھی ایک پراتنا ہے دوستو خوش رہنا ہنسنا تو ٹرک دیکھو میرا کی جو پراتنا ہے میرا آپ کو پتائیے کرسن جی کی بھقت تھی پراتنا میں لین رہتی تھی اور مسکر آتی رہتی تھی کتنا گم آؤ جہر پلایا ڈانٹ لگائی اور کہا محل سے نکال دیا پھر بھی وہ چہرے پہ مسکر آنسی گئی نہیں اور اسی سے ان کو بھقتی میں سک سیج ملی میرا کی پراتنا ہنسی سک سیج ہوئی میرا کی پراتنا تو دیکھو سک 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 میرا پرس رچنا کا نام ہنسی ایک پراتنا ٹھیک آگے چلتے رازستان دی بس بتائی آپ کو تیس مارچ کو منایا گیا انیس 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 منایا جا رہا ہے کہا کرسی پرابندن سنستان درگا پورا میں منایا گیا یہ ایم پر وہ کنکلے ہوئی تھی نا تو تھیم کیا تھی اس بار کی یہ ایم پورٹنٹ ہے لابھارتی اتصو لابھارتی جو سرکار کی یوز نائے ہیں ان سے جو لابھارتی ہے ان کو بلائی گیا اور وگر سی پی جوسی دیکھو سی پی جوسی جو ہے یہ چی ٹوڑ گڑ سے ہیں اور رازستان بھاجبہ کے یہ سی پی جوسی وہ نہیں ہے نام ایک جیس یہ دانک بھاجبہ کے نئے پردی سا دیکھ بنے ہے جی پی نیڈا بھاجبہ کے راشتری دیکھ ہے جب کی کونگریس کے رازستان کے ڈوٹا سر یہ پتہ یہ راشتری دیکھ کونہ کمنٹ کر کے آپ بتاؤ دیکھیں اس طورے سے ایکٹیو ہو ویر تیزہ جی کلیان بورڈ سرکار نے دیو نرائن جی اور انے کئی کلیان بورڈ بنانے کے ساتھ ویر تیزہ جی کلیان بورڈ بھی بنایا ہے اور گوثنا کی ہے اس میں ایک دیکس دو پہ دیکس اور سات سدس ہوں گے کرنل مدو کون یہ ساحسی مئیلہ ہے ہی مچل کی رہنے والی ہے اور کرنل ہے یہ پوسٹ میں تو جود پور میں تھل سینہ کی کورن آر کور ہے وہاں کی ایک پہلی مئیلہ کمانڈ افسر بنی ہے مدو ستارہ مہا پاترہ کون یہ آج سے قریب 20 سال پہلے کندر سرکار نے ایک سمیتی بنائی تھی کس لیے رازستانی بھاسہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سامادان ایک درزہ دو آٹھ وین سوچی میں جو 22 بھاس ہیں کہ بھئی 23 22 ہے تو ایک اور کر لو پھر اس کی مانگ جو چل رہی ہے تو اس کی مانگ کو جانچنے کیلئے کندر سرکار نے سمیتی بنائی اس کے ادھے سیت رام مہا پاترہ آگے چلتے ہیں کیسے آنندارہ ہوگا پڑھ کے اب آگے پرسکار پرسکار میں دوستوں پدم سری جیسے بھارت رکھنے کے بعد میں دو نمبر بڑا پرسکار ہے اس میں تین پرکار ہوتے ہیں پر اسے بڑا پدم بھوسن اسے بڑا پدم بھوسن تو پسلے بار پدم بھوسن تو اپنے دیویندر ملا ہے پدم بھوسن بہت کم کو ملتا ہے پورے بھارت میں پندرہ بیس دس پندرہ کو اور پدم بھوسن تو چار پانچ کو ملتا ہے تو رازستان سے کئی بار نمبر آتا ہے کئی بار نہیں آتا پدم سری میں آیا ہے پدم سری میں رازستان کے چار ہستیاں پہلے تو یہ لائن آپ کیا رکھنی ہے دیکھو پہ پدم پرسکار تو یہ چار بھی تو چار بھی تو چار لوگوں کو پہلی بات دوزار تیس کا اتنا یاد رکھنا 22 مارس دوزار تیس کو گوسنا ہوئی راشت پتن دیئے گوسنا تو جنوری میں ہو جاتی ہے تو یہ جنوری والے کرنٹ میں بھی آ جاتا ہے اب دیکھو دو نام تو محمد حسین اور احمد حسین محمد احمد محمد احمد ٹھیک ہے یہ گزل گائن میں ہے ساستر سنگیت میں پھر مول چند لڑا مول چند لڑا یہ عدی واسی اتھان وہ وہاں کوئی ایجوکیشن میں اور میں رو ہے اور ایک لکسمن سنگ لکسمن سنگ یہ جل اور پریابن سرنکشن دیکھو ان کا ایک تو نام یاد رکھنا ہے چار نام دے دیا کس کو نہیں ملا ایک بیچ دوسرا دے دیا کئی بار ان کا چھتر بھی پوز لیتے تو جیسے محمد اور احمد حسین یہ تو گزل میں مول چند ہمارا جو مول روپ پہلے رہتے تھے انسان لوگ تو وہ ایک طرح سے آدی واسی کی روپ میں رہتے تھے سب انسان تو مول آدی واسی ایسے ٹرک یاد رکھ سکتے ہو لکسمن لکسمن ریکھا نکالتے نا لکسمن ریکھا یہ لکسمن ریکھا تو جل کی نکالتے ہیں جل کی تو جل کے مول چند ایل کا مطلب ہو گیا لکسمن ایل مطلب احمد اور شری مطلب پدم شری سندر کانتی جوسی آوارڈ کس سیتر میں دیا جاتا ہے سدھا سدھا پوچھے تو مئیلہ کرکیٹر کو کن کو ملا ہے سندر کانتی جوسی سمن مینہ سدھی سرما اور پرل باناوت سمن سدھی پرل سمن سدھی پرل ٹھیک ہے تو یہ تو یہ ان کو ملا یہ سینئر ورگ ہے یہ جونئر یہ سب جونئر ملیٹس کی بات کرے نا تو یعنی موٹا انیج کو بولتے ہیں جیسے باجرہ جوار راگی جو نہیں ہے اس میں کوٹو کٹکی ساوہ یہ ملیٹ ورس دوزار تیس رازستان ویدان سبا جو ہے اس میں بھی ہر سال یا ایک دو سال سے ہر سال کے لئے سرس ویدائک وہ آوار دیتے ہیں تو ویدان سبا دیکس کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے تو دوزار بائیس کا ملیٹ کو تیس کا ملیٹ ہے انیتا بدیل کو تو انیتا خان کہاں سیو سے ویدائک ہے بارڈ میر میں اور انیتا بدیل اجمیر دکشن سے ویدائک ہے دوزار تیس کا ضرور یاد رکھنا انیتا بدیل اور امین خان دونوں کا اے اے سے نام شروع ہے تو ٹریک ہے ایمیلے ڈبلے ایمیلے ڈبلے راشتری مہلا گورو آوارڈ ملا ہے ممتہ واجبی کو سنگیت اور گائن کے سامبر چھتر میں جیپ رکھے آس پاس طلابوں کا نیرمان شیم سوائتہ سموی آدھے کے دوارہ مہلا سخت سخت کرن کے معاملے میں بھی کیندر سرکار نے پرسکار دیا جیلا کلیکٹر کو آٹھ مارچ پتہ آپ کو انتراشتری مہلا دیوست منائے جاتا ہے بیٹی بچاو بیٹی پڑا عبیان چل رہا ہے تو اس کے ساندار سنچالن کے لیے ہنمان گڑ ہنمان گڑ جیلا کلیکٹر رکمانی جی آر کو پہلا پرسکار ملا تو رکمانی جی آر جی آر کلیکٹر ان کو کرتی بھارتی ان کو چیلڈرن چیمپیون آوارڈ ملا چیلڈرن بچوں کیسے بال بیوہ رکھو آئے جاگ رکھتا فیلائی تو یہ جودپور میں ایک سارتی ترشت ہے اس کی ترشت کی پربند ہے یہ کرتی بھارتی جودپور کی ہے تو ان کو اس لیے یہ پرسکار ملا مورت کچھ رہا نہیں اب ہے اگلا نیکشٹ پیج اس کو چوار یہ کیا ہوتا ہے یہ سرکار کو ملتا ہے اچھے کام کے لیے تو راجسٹ اس طرح پر اس کوچ آوارڈ راجستان کے ساماج نیائی اور عدیقاری تا بیباغ ہے جو پین سنویسن کی یوزنہ چلتا ہے تو تین یوزنہ ہے اس کی پیمس میں پالن ہار یوزنہ ہے اس میں ملا گولڈ آوارڈ یعنی جو انات بچے ہوتے مات پیتا میسے مرٹی ہو جاتی پھر ان کا کوئی پالن ہار بنتا ہے چاہے وہ پریبار کا چاہ چاہ تاؤ ماما کوئی بھی ابھیباؤ کو تو اس کا رجیسٹ کرواتے ہیں تو بچے کو ہر سال ہر مہینے اس کے اکھاتے میں پیسے آتے ہیں وہ پالن ہار یوز نا ہے تو پالن ہار یوز نا کو گولڈن آوارڈ ملا ہے ہم نے بھی دیکھا تھا اچھے سے پریاس ہو رہا تھا اس پہ دو تین سالوں سے کوئی بھی جیسے ہم لوگ ملتی ہے تو اس میں آج گل تو آن لائن ہی ہوتا ہے تو میں شروع سے چھاتر برتی پر باری رہا ہوں تو یہ کام بھی ہم کرتے ہیں تو ہلانکہ یہ نہیں کہ ہم کرتے ہیں تو آوارڈ ملا ہے بتا رہا ہوں اسے جان کرے کے لئے کہ چھاتر برتی میں شیل ور اور مکھے منتری کنیادان یوز نا اس میں شیل ور کنیادان میں کیا ہوتا ہے کہ ساموک ویوائے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے سرکار مدد کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آوارڈ میں گولڈن کس کو ملا ہے پالن آر کو یہ آب یا رکھنا اب ٹی بی ایک آتک بیماری ہے جسے چھائے روگ بھی کہتے ہیں اور ٹیوبر کیلوس بیکٹیوریا اس کا نام ہوتا ہے جیوانوں کا تو اس میں راجستان کے آٹھ جلے آٹھ جلے جو وہ پرسکرت ہوئے ہیں کہ ٹی بی روگ تام میں اچھا کار یہ کر رہے ہیں تو یہ ابھی کیا ہے واران سی میں جو ہے نا ویسوے چھائے روگ ٹی بی روگ کے اوپر ایک سمیلن ہوا اسے موڈی نے سمبودن دی آتی تھے اور اسی میں یہ گوشنا ہوئی کہ راجستان کے آٹھ جلے انہوں نے بہتر کاری کیا تو انہوں کو سمانی کیا گیا پسو پالک سمان ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے راج کرسی پربندن سنستہ درگا پورا سیام تین وار نام آگئے سیام کا چار پیج میں اس میں اس کا اوجن ہوا سریندر آوان اور پریم سنگ راو ٹھیک ہے پیسے پریم سنگ سو سے سریندر یہ بھی دیکھو پیسو کو پسو پالک سریندر آوان تو ان کو راج اس طرح پر سمانت کیا گیا ہے پچاس پچاس ہجار روپے کا پریم دیا گیا ہے انہوں نے کیا کیا پسو کے چھتر میں کچھ اترشت کری کیا اسکوچ اسٹیٹ آف گورنیس ریپورٹ اب یہ الگ ہے وہ اسکوچ آوار تھا یوجنہ کو یہ اسکوچ اسٹیٹ ہے گورنیس کے معاملے میں ٹوپ پہ ہے تو راج اس طرح پر گزرات ہے وہاں پہ سارا کام جیسے پبلک نکول ہو رہا ہے آن لائن ہو رہا ہے پر سار کم ہے بگر 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 تو یہ راج گزرات کیا راجستان پوچھا گیا تھا تو اسکوچ اسٹیٹ آف گورنیس گورنیس کی بات ہے گورنیس سرکار گورنیس ملو ساسن تو گوڈ گورنیس رہت ہے مکھے منتری سار جنک شیوہ ات کرشتہ پروشکار مکھے منتری مہدے نے گوشنا کی ہے گیلو چی نے سار جنک شیوہ پبلک شیوہ جس میں آر افسر ہو چاہی اور کوئی پروشکار ملے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے اسے برشتہ سار کم ہوتا ہے اور ایمانداری کا کام بڑھتا ہے تو یہ اکیس اپریل کو راشتے شیوہ شیوہ دیوس ہوتا ہے اس دن وطرت کیا جائے گا دوزار چوئیس میں فیکٹی گت بھی ہوگا اور سنگتھن کو بھی ہوگا ہست سلپ رتن پروشکار اب یہ ادیوگ بیوہ کے دوارہ دو پروشکار دیئے گئے کہ ہست سلپ کے معاملے میں جو رتن ہے کلاکار ہے ہاتھ کا وہ گوپال پرساد سرما یہ ہاتھ سے پرساد بانٹتے نا تو گوپال پرساد سرما یاد رکھیں سریشت بند کر بند کر ہوتے ہیں بنائی کا کار اس میں ہے اباس علی یہ کوٹا کہہ کتون کے تو کوپال پرساد سرما اور اباس علی یہ جو ہے یہ رہے ان کو ادیوگ پروشکار جو ملا تو دوستوں یہ ابھی ہم چار پیج کر پائیں گے پھر ویڈیو زیادہ بڑا ہو جائے گا اگلے پارٹ میں ہم اس کو اور دیکھیں گے کیسے لگی کلاس ضرور بتائیں کمنٹ کر کے دھنیوا آد